ناظرین آج ہم آپ کو استخارے کے بارے میں بتائیں گے استخارہ کیا ہے اور یہ جروری ہے کسی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے استخارہ اس عمل کو کہتے ہے جس کے کرنے سے گیبی طور پر یا معلوم ہو جاتا ہے کہ فونلا کام کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے تو استخارہ کی برکت سے گب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو قدرتی طور پر انسان اس کام سے رکا رہتا ہے استخارہ میں کسی نئے کام شروع کرنے میں اللہ سے دعا کرنا اور اس کی مرضی معلوم کرنا مقصد ہوتا ہے یہ رسول اللہ صحابہ کرام اور بجورگان دین کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے استخارہ کرنا اولاد آدم انسانوں کی خوشبختی ہے اور استخارہ نہ کرنا بدبختی ہے چونکہ شادی ایک ایسا کام ہے جس پر ساری زندگی کے آرام و سکون کا دارومدار ہے بیوی اگر نیک پرہیزگار محبت کرنے والی خوشمزاج ہوگی تو زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی اور آنے والی نسل بھی ایک بہتر نسل سابرت ہوں گی لیکن اگر بیوی بدمزاج بدکار بے وفا ہوئی تو ساری زندگی جھگڑوں سے بھری اور سکون سے کھالی ہوگی یہاں تک کی طلاق تک نوبت پہنچ جائی لہٰذا جروری ہے کہ شادی سے پہلے ہی معلوم کر لیا جائے کہ جس عورت کو اپنی شریک کے جندگی بیوی بنانا چاہتا ہے وہ دین و دنیا کے اعتبار سے بہتر ثابت ہوگی یا نہیں اب آپ نے جان لیا کہ کسی شخص کے لیے کوئی عورت نہ ہوسط کا سبب یعنی بد اخلاق اور جبان دراج بھی ہو سکتی ہے اور فتنہ بھی جاہیر ہے جو عورت بد اخلاق جبان دراج اور فتنہ پرور ہو تو تکلیف وہ پریشانی کا سبب ہوں گی لہٰذا یہ جاننے کے لیے کہ جس لٹکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گی یا نہیں سہ سب جاننے کے لیے استخارہ جرور کرے سب جاننے کے لیے